ممیش پال ہتیاکانڈ کو بیس دن پیچ چکے ہیں مگر اس کے باوجود بھی یوپی پولیس کی گرفت سے اپراتی باہر ہے مگر اسی بیش ہتیاکانڈ کو لے کر ایسٹی ایف میں بڑا خلاصہ کیا ہے ایسٹی ایف کی طرف سے کیے گئے خلاصے میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ایک نیتا جیل میں بند مافیا اتیق احمد کے سمپرک میں تھا اور وہیں جب ایسٹی ایف نے اس نیتا کو ریڈار پڑھ لیا تو پتا چلا کیوں میں اس پال ہتیاکانڈ معاملے میں ہوئے انکاؤنٹر کو لے کر مافیا اتیق احمد نیتا سے مدد کی بھیق مانگ رہا تھا اس کو لے کر اتیق نے کئی بار فیس ٹائم پر اس نیتا سے سمپرک کرنے کی کوشش بھی کی جب فیس ٹائم پر بات نہیں ہو پائی تو پھر اتیق نے نارمل کال کیا جب نارمل کال پر نیتا اور مافیا اتیق کی بات چیت ہوئی تو اس پال اتیق نے کہا کہ فیس ٹائم پر آپ کو پچاسو کال کی مانے نہیں آپ میرا فون کیوں نے اٹھا رہے ہیں بات کہیں نہیں کر رہے ہیں اور جیسے ہی نیتا جی نے مافیا اتیق احمد کی آواز سنتے اس نیتا نے فون کار دیا تھا اس ماملے پر ایس ٹائم پریاغرات سے جڑے تین نیتاوں پر شک ایس ٹائم کے مطابق اتیق انہیں تین پردھافشالی نیتاوں میں سے کسی ایک کال کیا تھا اس ماملے کو لے کر ایڈی اپنی جانچ کو تیز کر سکتی ہے امیش پال کے شاندی بات کی دوران کیندری منتری پروفیسر ایس پی سنگ بھگین لے بڑے سنکیتی ہیں تھے انہوں نے کہا تھا کہ اندری ایجنسیا ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور اتیق کے خلاف ایڈی کی سکریہ ہونے سے جانچ کا دائرہ کافی پڑھ سکتا ہے اس سے اتیق اور اس کے پریوار کی مشکلیں پڑھ سکتی ہیں اس سے پہلے ایڈی کی پریاغراش یونٹ نے دو سال پہلے اتیق کے خلاف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ماملہ ترج کیا تھا جس میں ایڈی نے اتیق کی لگ بھگ 8 کروڑ روپے کی سمپتی زفت کی تھی موسیقی